قطر میں کرونا وائرس سے جڑی خبروں کے خصوصی بلیٹن میں خوش آمدید وزیر سہر ڈاکٹر حنان الکواری نے کہا ہے کہ مریضوں کی سلامتی کے متعلق چھٹی بار قطری ہفتہ منانا اس بات کا مظہر ہے کہ قطر یہاں رہنے والے تمام افراد کو محفوظ اور میاری میڈیکل کیر فراہم کرنے کا پابند ہے انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے پس منظر میں یہ سال پوری دنیا کے ہیلتھ سسٹمز کے لیے ایک چیلنج تھا اور چیلنجز کے ساتھ نمٹنے میں ہیلتھ سسٹم کی صلاحیت کا عملی امتحان تھا لہٰذا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اس سال مریضوں کی سلامتی کے متعلق منائے جانے والے قطری ہفتے کا سلوگن سہت کے شعبے میں کام کرنے والوں کی سلامتی رکھا جاتا کہ مریضوں کی سلامتی کے لیے ان کی سلامتی پہلی ترجیح ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے والوں کی سلامتی ہی کوویڈ نائنٹین سے نمٹنے کی بنیاد ہے اور اس اعتراف کے ساتھ ہی ہیلتھ سیکٹر کے ملازمین کی سلامتی کے متعلق نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ کس طرح ان کی سلامتی عام مریضوں بلکہ پورے ہیلتھ سسٹم کی سلامتی کے ساتھ منسلک ہے وزارت سہت نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سامنے آنے والے کرونا کے نئے مریضوں اور شفایاب ہونے والے افراد کی تفصیلات جاری کر دی ہیں جن کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سرکاری اداروں نے ہوم کارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے چھے افراد کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے اہدنامے میں سہت کے اداروں کی جانب سے بتائی گئی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی اور جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ قانونی باز پرس ہوگی ان خلاف ورزی کرنے والوں کو ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرتے ہوئے اور پبلک سیفٹی کو یقینی منانے کے لیے حراست میں لیا گیا ہے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکا جا سکے ان افراد کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کی کاربائی جاری ہے حمد میڈیکل کارپریشن میں شعبہ نفسیات کے سربراہ اور کرونا وائرس کے نفسیاتی اثرات کو سٹیڈی کرنے والے مین سکالر ڈاکٹر ماجید العبداللہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ قطر کے رہائشیوں پر اس وبا کے نفسیاتی اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے انٹرنیٹ پر موجود سروے میں شرکت کر کے ہماری مدد کریں قطر میں کارونا وائرس سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے سوشل میڈیا پر ہمارے ایکاؤنٹ کوویڈ نائنٹین قطر کو ملاحظہ کریں